ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کسانوں کی تیاری پوری ہو چکی ہے دیش بھر سے کسان دلی کی طرف سکوچ کر رہے ہیں آپ کو آئیے دکھاتے ہیں کہ ٹریکٹر پریٹ کے لیے کسانوں کی تیاری کتنی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کسان کل کی ٹریکٹر پریٹ کو لیے کر کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں راج پسپر کل پوری دنیا ہندوستان کا ڈم دیکھے گی دیش کی آن بان کا پرتی تیرنگا شان سے لہرائے گا اور پورے دیش میں گڑھتنٹر کے گیت گوجے گی لیکن دیش کی راج دھانی میں لوگتنٹر کے اس مہا پروکا انداز اس بار کچھ جدہ ہوگا کیونکہ اس بار دلی ایک نہیں بلکہ دو دو پریٹ کی گواہ بنے گی ایک اور راج پت کی جھاکی میں ہندوستان کی ایکتہ کی جھلک دکھائی دے گی تو وہیں دوسری اور ٹریکٹر مارچ کر کسان سرکار کو اپنا ڈم دکھائیں گے ٹریکٹر مارچ کو اعدہہاسک بنانے کے لیے کسانوں کی زبردست تیاری ہے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش سمیتھ ارنے راجوں کے کسان دلی کچھ کر چکے ہیں اور یہ سب ہی کل دلی میں ہونے والے ٹریکٹر مارچ میں شامل ہوں گے دلی کی اور بڑھتے ان کسانوں کا جو شائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرشی قانون کی واپسی تر یہ اندولن پر گھٹے رہنے کا دم بھر رہے ہیں یہ ہماری جمینیں چلی جائیں گی تو ہمارا وضوط ختم ہو جائے گا ہم اپنے دھرنے پر ایسے ہی گھٹے رہیں گے جیسے ہی کسان بندیوں کی ہمیں کاؤل ہوگی ویسے ویسے ہم دھرنا پر درشن کرتے رہیں گے جہپور سے نکلے کسان تو باقاعدہ رجائی قدے لے کر دلی کی اور بڑھ رہے ہیں تاکہ ٹریکٹر مارچ کے بعد اگر ضرورت پڑھے تو وہ بھی کسان ساتھیوں کے ساتھ ہی دلی کے بارڈر پر تمبو تاند دیں تینوں کشی بل کے خلاف ٹریکٹر پرےڈ میں حصہ لینے کے لیے جہپور سے بھی کسان بڑی سنگچہ میں دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں راجستان کے الگ الگ حصہ سے اس طرح سے کسان جو ہیں ٹریکٹر پر بیٹھ کر نکلے ہوئے ہیں پشمی اوپی کے شہروں سے کافلے میں نکلے کسان دلی پہنچ گئے ہیں اور کل یہ سب ہی کسانوں کے ساتھ ٹریکٹر پرےڈ مارچ میں شامل ہوئے ہیں ڈلی پہنچ رہے ہیں ان کسانوں کا بھروسہ ہے کہ گڑتانتر دیوست پر کسانوں کی یہ ایک تا سرکار پر ضرور اثر دکھائے گی اور جس مقصد کے لیے کسانوں نے راجدھانے کی سیماوں کی مورچہ بندی کر رکھی ہے اس میں کامیابی ملے گی چنڈگر سے ونجیت سہگر اور جہپور سے شرط کے ساتھ آج تک بھی رہو موسیقی